حبر رائے بریلی کے خزبہ کھیروں سے ہے چہارٹھ اکتوبر گنوراتر کے دن ویپھر نے دیوی مندروں اور سارف جنیک پوجہ پندالوں میں استحابیت دورگامہ کی مرتیوں کا ویسر جن منگلوار کو شبہ آترہ نکال کر کیا گیا دورگامہ کی مرتیوں کو سسجد واہنوں پر رکھ کر شردھالو نے باجے گاجے کے ساتھ گلال اُڑاتے اور ناچتے گاتے ہوئے شبہ آترہ نکالی شبہ آترہ میں مسلم بندوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کا انتظام کیا ان کے لیے اور سارے جہاں میں ہندو مسلم ایک تاکیہ و ہندوستانی گنگا جمعنی تہذیب کی مثال پیش کی نازم علی بی ڈی سی رزوان کمال بابا انکت شکلہ راجو شکلہ سلمان چشتی نصیر الدین آدھی لوگ موجود رہے دوران کھیروں چورہے سے بھرمڑ کرنے کے بعد نئی بازار پہنچی یہ شبہ آترہ اس کے علاوہ دھانے مون سے شاستری نگر سالجینک پوجہ پندال اور اسپطال چورہے سے مورتیوں کی الگ الگ شبہ آترہیں نکالی گئیں بینڈ باجے کے ساتھ نکلی شبہ آترہوں میں شامل لوگ ماں کے جیکارے لگا رہے تھے اور ایک دوسرے پر گلال اُڑاتے وہ ناچتے گاتے چل رہے تھے الگ الگ نکلی شبہ آترہیں ایک ساتھ ہو گئیں یہ شبہ آترہ شاستری نگر پہنچی جہاں ماں کے جیکاروں کے ساتھ دیوی پرتیماؤں کو بنائی ماؤں میں میں وسرجن کیا گیا پرتیماؤں کا کھیروں تھانا پرباری نرچک ارون کمار سنگھ پوری فورس کے ساتھ موجود رہے موقع پر انکیت شکلہ نازم علی راجو شکلہ ایشو گپتہ نیرج گپتہ جتیندر کمار شبہم کمال بابا رزوان میتھلیش کمار آدھے لوگ موجود رہے پیل ایل نیوز کے لیے رائے پور سے سلمان چشتک ریپورٹ موسیقی